موسیقی ستر فیصد ملک میں سمجھتی ہوں وہاں بہت ہی ایک کیوارٹک حالات میں ہیں طالبان کا زون آف انفلونس سمجھ لیں It seems to me کہ ہماری قیادت کے اوپر ہی لوگوں کو حوصلہ نہیں ہے میں بھی افغانستان کی بات کرتی پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ایک جمہوری قیادت ہے اور جمہوری طریقے کار سے ہم نے خاص طور پر صوبہ سرحد میں کام کرنے کی کوشش کی کہ جو آئین میں جتنے بھی گیارنٹیز ہیں جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں پھر ہوتا ہے کہ جی سینٹر نے ایکشن گیا ملٹری نے ایکشن گیا سب ایک وہی پھر وہی سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے الیکٹ ہو کیا ہیں ہمیں بیسٹ ہمیں لوگ کرنے اور ایک بہت بڑا میڈیا میں بھی ایک طوفان اٹھا تھا کہ یہ امن معایدہ کیوں نہیں ہونے دیری پی بی پی حکومت کیوں ہر دھرمی کر رہی ہے کیوں ڈیلے ہو رہا ہے نظام عادل کا سگنیچر تو جیسے ہی کیا آپ نے دیکھا کیا ہوا اور جب بھی اس طرح کے معایدے نون سٹیٹ ایکٹر سے کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پوزیشن آف سٹرینٹ سے کرنی پڑتی ہے آپ کمزوری کی پوزیشن سے نہیں اس طرح اور اسی حوالے سے میں سپیشلی جو آپ کے پاس اسلام آباد آج ادھر ہم آئے ہیں وہ یہی ریزن ہے کہ جس طرح کہا کہ اتنے زیادہ مختلف سیاسی رہنماوں سے بات کی کسی کے پاس صحیح جواب نہیں ملا اور نظام عادل ریگلیشن جب پاس ہوا تھا جب آپ نے پاس ہوا تھا آپ نے پوچھنا چاہتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے نہیں بولا ایک تو وہ بل نہیں تھا کیونکہ اس پر کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی کہ اسی دن آپ کو بولنا ضروری تھا اور اس دن اسیمبلی میں پانچ ہی لوگوں کو بولنے کی جازت تھی اگلی دن پرائیوٹ میمبرز ڈے تھا میں نے فوراں بولا اس وقت بھی اور کوئی نہیں بولا پھر جب یہ خود ہی سوات میں حالات تبدیل ہوئے تو لوگوں کو نظر آئے میں نے کہا یہ ہولڈ نہیں کرے گا اور ایشو نظام عادل بالکل نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھیں نظام عادل نائنٹی فور میں بھی تھا نائنٹی نائن میں تھا اس سے پہلے بھی تھا جو نافذ کرانے والے ہیں ان کیوں پر ایشو ہے مجھے کانٹیکسٹ اور نافذ کرانے اور وہاں اگزیکٹیو آثورٹی کس کے ہاتھ میں ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب آمی کو بھی بھیجا جاتا ہے وہاں وہ ایک کاؤنٹر انسرجنسی فورس تو نہیں ہے وہ ایک کنونشنل آمی ہے وہ جو اپنی حد تک ظاہر ہے وہاں کریں گے وہ کریں گے وہ کوشش کریں گے پورا من طریقے سے انخلاح ہو جیسے ابھی بنیر میں ہو رہی ہے وہ پیک اپ کر رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا وہ پھر وہاں سے کہاں جا رہے ہیں پیک اپ کر کے کہاں جا رہے ہیں یہ بھی ایک ہمیں پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور وہاں جب ایکشن ہو تو پھر ہم مقامی لوگوں پر اس ایکشن کے اثرات ملیٹری ایکشن ملیٹری ایکشن ہوتا ہے جی اس میں کو لیٹرل ڈیمیج ضرور ہوتا ہے میں نے اسی حوالے سے آپ سے بہت انٹرسٹنگ سوال جو پوچھنا ہے دیکھئے کل ہم لوگ نے دعوت دیوی تھی انپ کے سینئر ممبر بشیر بلور صاحب کو بھی پی 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 کے بھی ایک سینئر نمائند آئے ہوئے تھے اور انفرچنٹلی دیکھئے یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے اور لڑے بھی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تحریک نفاز شریعتی محمدی کہہ رہے ہیں کہ صرف علماء کازی بنیں گے اور صرف انہی کے پاس administrative control ہوگا اور ان کو صرف انٹرویو اور appoint یا reject کون کرے گا سوفی محمد صاحب کریں گے ان کے شرعی تکازوں کے حوالے سے ان کے سٹینڈر کے اوپر اگر وہ ریچ کرے تو ان ساری بات اور اور کہ دارالکزہ ہوگا دارالکزہ تو ہوگا ہی نہیں ان ساری چیزوں کے opposite statements دیے گئے ہیں سوبھائے سارت کے ایڈوکے جنرل زیاور ریمان طرق زائی صاحب نے اب پھر کیا کریں میں جب این پی کے لیڈران سے بھی پوچھا آپ کی پارٹی کے لیڈران سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی آرام سے بیٹھیں ریلیکس کریں دیکھیں انہوں نے ڈیڈلائن دی تھی ہمیں کل کی ہم نے یہ بھی ایکسٹینڈ کر لی ہم یہ باتیں بھی موف کرا دیں گے بچیری آئی کانٹ آئی ایم ٹاکنگ فور مائسیل مگر نہیں اعتماد ہوتا ہے اس بات پر کہ حوصلہ کریں وہ مان جائیں گے وہ کیسے بس مان جائیں گے ان باتوں پر انہیں تو کھلا کہا ہے حاجی مسلم خان نے کہا ہے یا لیفٹ پہ یا رائٹ پہ یا الٹرہ رائٹ پہ نہیں جانا چاہیے یا ہمیں کوئی ایک اپنے شہر کے انوائرمنٹ سے بیٹھ کے ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں کیا حالات ہیں اب اس کی کوئی میں سمجھتی ہوں اپالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو ہوا ہے آپ جب طاقت جو ریاست کا ایک پرراؤگیٹیو ہوتا ہے اور منوپلی ہوتی ہے طاقت کا استعمال ریاست کی سول منوپلی ہوتی ہے اس کا استعقا کوئی نہیں لے سکتا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور آپ پھر کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ امن قائم کریں تو آپ ریاست کی جو استعقاق ہے جو رائٹ ہے اور پرراؤگیٹیو ہوتا کسی اور کو دے ہیں تو یہ مین علمیا ہے تو یا دنیم دیم کیا جاگر آج ویسی سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں تو مگر آپ اس کو اپسلوٹ ٹرم سے مت دیکھیں آپ دیکھیں آپ اگر سواد جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں وہاں کیا حالات ہیں تو این پی اس پوزیشن میں نہیں تھی میرے لئے بہت آسان ہے کہ میں این پی کو بلیم کروں لیکن وہ وہاں کی صوبائی حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی ان کی لائن فورسمنٹ نہیں رہ گئی تھی ان کے پولیس وہاں مقامی رہنی گئے تھے ان کے لیویز موجود نہیں تھے اب وہ حالات ہیں کہ ملٹری کیوں بھیجنی پڑ رہی ہے سکاؤٹس بغیرہ ایف سی یہ سب اب جا رہے ہیں اب سینٹر ہیس ٹو موف ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ کرنے دیں ٹھیک ہے اب میرا اس میں ذاتی ویو یہ تھا کہ یہ اس طرح کے معایدے جب کرتے ہیں میں آپ کو ریپیٹ نہیں کروں گی مگر جب آپ کے پاس اپریٹس نہیں ہوتا لو این آرڈر انفورس کرنے کا انفرسٹرکچر نہیں ہوتا لو این آرڈر انفورس کرنے کا تو پھر یہ معایدے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اپسلوٹلی چلی یہ تو آپ نے کہہ دیا شریعت کے نام پہ ہر قسم کی نجی جسٹس کر رہے ہوتے ہیں نجی انصاف سڑکوں پر لارے ہوتے ہیں یہ تو آپ اس کی اجازت نہیں دے دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ادھر کی جو لوکل گورمنٹ ہے انہوں نے جب آپ سے ریکویسٹ کی تو you agreed because they understand the dynamics better than you and I do but at the same time آج جو وہ نمائندہ حکومت ہے بلکل بلکل مگر آج جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں but we cannot allow an advance of the Taliban even میں اسی حوالے سے دیکھیں نا advance number one آپ نہیں allow کر سکتے وہاں سے دوسرا آپ سوات میں بھی جو بھی نمائندہ حکومت ہے اس کو 1973 کے آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق اس میں guaranteed ہیں وہ آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہوگی آئین کو implement کرنے والے اداروں کو تو وہیر شریعت انہیں قرار دے ہی دیا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے political لیڈران کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجال کی سٹیٹمنٹ ہے ignore کر دیں مجھے بشیر بلور صاحب نے یہ کل کا and I was shocked یہ کوئی ایک انڈیویجال نہیں ہے یہ پوری ایک تنظیم ہے یہ وہ اس طرح کے یہ لوگ elements ہیں which can I mean we don't need to talk about how much power of destruction they do have مگر سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ دیکھئے آپ نے نظام عدل regulation پاس کر دی because ANP کی request and we all sat together the parliament decided مگر میں آپ جینز میں پھرتی ہنیمون کپس تیرہ سو ہوتے ہیں سب چل رہے ہماری وفاکی حکومت کس level کے اوپر کس extent کو جانے کو تیارہ ہے وفاک کنٹرول کرنا جس کے beyond آپ سوفی محمد کو نہیں اکموڈیٹ کریں گے آج line ڈرو ہو رہی ہے ہونی پڑے گی بنیر سے ہٹایا جا رہا ہے ہمارے دارال حکومت ہمارے دارال حکومت اس کو کوئی دعو پہ نہیں لگائے گا that is why the federal government is acting and it must act and it is acting already today what is the strategy that we have just military action military action کہ آگے بھی ایک plan ہونا اور منصوبہ ہونا ضروری ہوتا ہے ایک تو ہمیں منمائز کرنا ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ ان کو احداف مطلب نہ بنایا اور وہ ہٹ جائیں وہ بچ جائیں لیکن اس میں ڈس لوکیشن ہوتی ہے لوگوں کی گھروں سے انخلاع ہوتی ہے گھر بدر ہوتے ہیں بہت اس میں ایک ظاہر ہے لوگ امن بھی نہیں ہوتا لیکن جب گھر بدر کوئی انسان ہوتا ہے پوری پوری فیملیز پورے پورے علاقے ایک اور ہم اندر ایک ایڈی پیز کا پوپیلیشن کرتے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے کوئی بائیدار منصوبہ بندی نہیں ہے ہمیں وہاں میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے ایک کانٹر انسر جنسی فوس بنے جو میریٹری کو اسسس کرے جو اس سوبے سے نہ ہو جس طرح انگریز کچھ کیا کرتے تھے اور وہ خاص ٹرینڈ ہو کانٹر انسر جنسی میں گوریلا آپریشنز میں وہ ٹرینڈ ہو اور وہ فلیش آؤٹ کرے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کو مقامی لوگوں سے ہمیشہ ڈائیلوگ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ علاقے کو سیکیور کریں لیکن جو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں جو مقامی جو بھی نوٹبلز ہیں ان کو اعتماد ملیں کہ ہم کنٹرول جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوگا وہ ہی آپ کے روایے روایات وہ ہی ہوں گے فیدری ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے واپس آکے شہری صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ایک اشتہات کا فورم جو ہم مصر میں دیکھتے ہیں ران میں دیکھتے ہیں سعودی عربیوں دیکھتے ہیں مختلف دیگر ممالک کے اندر دیکھتے ہیں اس کی جتنی شدت سے ہمیں آج ضرورت ہے پاکستان میں ہمیں کیوں نہیں نظر آرہا ہمارے ساتھ رہیے گا